السلام علیکم بول پاکستان کے معزز ناظرین کو راشد احمد کی جانب سے خوش آمدید ناظرین وزیراعظم عمران خان نے پیٹرول اور بجلی کو کیا سستہ کیا کہ پاکستان کے سیاستدان اور صحافی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹے آپ ذرہ اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پیٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور میں گائی ہوگی یہ جو بھی انہوں نے پیسے پیسے کر رہے ہیں نجم سیٹھی کی چھڑیا یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ ملک میں چیزیں سستی ہونے سے ملک کو نقصان ہو جائے گا اب یہ ساری باتیں یہ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے شاید حکان عباسی کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو بیچ دیا اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حان آئی ایم ایف کی نہیں سن رہا اگر آپ کو یاد ہو حکمت پچھلے تین سال سے سر پیٹتی رہی حاصل کے کرونا کے بعد کہ بینالاقوامی سطح پر رست اور طلب کے مسائل کی وجہ سے چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں پاکستان ہر چیز ایمپورٹ کرتا ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں تو کوئی کارہانہ تک نہیں لگایا اب ایک سوئی کے داگے کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی پاکستان ایمپورٹ کر رہا تھا پاکستان جو کپاس میں کبھی خودکفیل ہوا کرتا تھا اس کی جگہ انہوں نے پاکستان میں گنے کو سبسیڈائز کیا اور پاکستان میں کپاس ختم ہو گئی پاکستان کی ٹیکسٹائل اوجڑ گئی جس کو اس حکومت نے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا گئی ہیں حکومت یہ کہتی رہی کہ بینالاقوامی مہنگائی کے وجہ سے پاکستان میں مہنگائی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہی سیاستدان یہی صحابی کہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ کہوں نے ہی بتاتے کہ پاکستان میں عام آدمی کی تنہوہ کتنی ہے اور بینالاقوامی سطح پر تنہوہ کتنی ہے آج جب حکومت نے سبسڈی دے دی چیزیں سستی کر دیں تو آج یہ نئے نئے طریقے دیکھ کہ اپنی آفاؤں کو کنفیوز کر رہے ہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرص کریں ایک دو مہینے بعد یا ایک مہینے بعد عام آدم یوٹن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بینالاقوامی سطح پر پیٹرول بہت زیادہ مہنگو ہو گیا ہے ہم سبسڈی نہیں دے سکتے جس طرح کل کے دن میں پیٹرول فی بیرل ایک سو پانچ ڈالر ہو گیا تو کیا اپوزیشن کے پاس وہی کریں گے جن کے مفادات یا تو پرانے سے حضردانوں سے جڑے ہوئے ہوں گے یا جن کو پاکستان سے زیادہ اپنی ذات کی اور اپنی جان کی پکر ہوگی نجم سے ٹھیک ہے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں چیزیں سستی ہو جانے سے عوام زیادہ پیسے خرچ کرے گی اور پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا مطلب عمران حان چیزیں سستی کرے تو مسئلہ سستی نہ کرے تو مسئلہ آخر ان کا مسئلہ ہے کیا